سلام علیکم کیسے ہیں سب دیکھنے والے سب اپنی گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سب کو ربیو لول کا چاند بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سب کی گھروں میں رحمت ہے اور برکتیں لے کیا ہے اور سب کو بہت خوشیاں دے آج جیسے ربیو لول کا چاند نظر آ گیا ہے یکم ربیو لول ہے اور ربیو لول کی خوشی میں میں بنا رہی ہوں ایک مزددار سا میٹھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چنے کی دال کا حلوہ یا چنے کی دال کی برفی تو اس کو بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک ڈیڑ پاو آئل سوری گھی لیا ہے میں نے ڈیڑ پاو اس کو آئل میں نہیں بنائیں گے ہم گھی میں بنائیں گے کیونکہ آئل میں اس کا وہ مزا نہیں آئے گا جو آپ کو گھی میں آئے گا آپ چاہیں تو اس میں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے دوسرا گھی لیا ہے تو لائچیاں لے لی ہیں میں نے دس ان کے میں نے دانے نکال لیا ہے لائچیوں کو ہم نے ہلکا سا کڑکا لینا ہے اتنا کہ لائچیوں کے اچھی سی خوشبو جو انسی ہے وہ سارے گھی میں آجے اور ایک میٹھی سی خوشبو جو ہوتی ہے لائچی کی وہ آنے شروع ہو جائے دال لی تھی میں نے جنے کی ڈائی سو گرام اس کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا اور اب میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ایسا رنی سا مکسچر ہے وہ یہ بہت زیادہ نہ تھک ہے نہ زیادہ رنی ہے وہ اس میں میں ڈال دوں گی سارا اور جب ہم نے یہ سارا مکسچر ڈال لینا ہے تو پھر اس کو ہم نے کانٹینیوزلی چلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو کانٹینیوزلی چلانا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے جنزا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں روکنا کہ ہمارے جو ہاتھ رکجے اور ہماری جو دال ہے وہ فون انجھر بٹ نیچے لگ جائے گی کیونکہ اس کے اندر مویسچر ہے پانی ہے تو جب پانی سوکے گا تو جو ایک بیٹر سا بنے گا وہ فوراں سے جلنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے اپنا ہاتھ ایک سیکنڈ کو بھی نہیں روکنا اس ساری ریسپی میں سب سے زیادہ جو کام مشکل ہے وہ یہی ہے اس کو بھوننے کا اس کو چلانے کا تو آپ کے کندوں کا تو حلوہ بن جائے گا لیکن چیز بڑی مزیدار آپ کی بن جائے گی تو اس کو یوں کانٹینیوزلی ہم چلاتے رہیں گے دیکھیں مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو چلاتے ہوئے کانٹینیوزلی میں چلا رہی ہوں اور یہ اب ایسے بھربرا سا ہو گیا اس کے اندر جو نمی تھی جو مویسچر تھا وہ خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی ابھی ہم نے اس کو بہت زیادہ بھوننا ہے تو یہ دیکھیں مجھے اس کو مزید پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بھونتے ہوئے ٹوٹل مجھے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی چینی چینی بھی میں نے دھائی سو گرام لی ہے ایک کپ چینی لیا ہے میں نے اس میں اور اس کو اب میں بھون لوں گے اچھے طریقے سے چینی کے ساتھ چینی کا شیرہ بن جائے گا اپنا ہی پانی نکل آئے گا چینی کا جس سے اس میں پھر سے مویسچر آ جائے گا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو مکسچر ہے ہلوے کا جو آپ کا یہ سارا پیسٹ ہے یہ تھک ہے زیادہ زیادہ بھربرا ہے تو آپ اس میں دگود یا پانی کا ایک کپ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے گا اس کی کنسلٹینسی بہت زیادہ رنی نہ ہو جائے پھر آپ کو اور زیادہ مزید بھوننا پڑے گا تو چینی کے ساتھ میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں بھونتے میں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسا تھوڑا سا بیٹر سا بن گیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون کپ ڈرائے ملک کا یہ فل فیٹ ملک ہے اور ملک جن سا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن فل فیٹ ہو آپ چاہے تو اس میں کھویا ڈال لیں کھویا اویلیبل نہیں ہے ہر جگہ پہ سب لوگوں کو کھویا نہیں ملتا بہت سے لوگ ایسے جو کھویا افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو ان کے لئے بیسٹ وے ہے کہ وہ فل فیٹ ڈرائے ملک لے لیں تو وہ اس میں آپ ڈال لیں سیم ٹو سیم ٹیسٹ وہ ہی آئے گا جو کھویا کے ساتھ آئے گا اور اب ہم اس کو بھون لیں گے بہت زیادہ اچھا سا یہ مزید دس منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے ڈرائے ملک ڈلنے کے بعد اور یہ اب اس طرح سے دیکھیں ایک جگہ یک جان ہو گیا ہے اکٹھا ہو گیا ہے ایک اس کی سخت سی ڈو بن گی ہے اور یہ ایسا ہی ہمیں چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ یہ تھک نہ ہو بہت زیادہ یہ رنی نہ ہو اور بھربرا نہ ہو تو وہ آپ کا حلوہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے جو اس طرح سے حلوہ برطن کے اندر گھومیں پیندے کے ساتھ نیچے نہ لگے وہ آپ کا حلوہ بلکل تیار ہے تو اب میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی اس میں ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے اس میں سیٹ کر لیں گے تھنڈا کریں گے اسی میں اور یہ دیکھیں کہ ایسا زبردست یہ ہمارے پورے پتیلے میں گھوم رہا ہے تو یہ اب یہ ڈش میں نکالنے کے لئے تیار ہے تو ڈش میں بہت احتیاط سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے ہاتھ نہیں لگانا آپ نے بہت گرم ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہیٹ کے یوز ٹو نہیں ہیں وہ بلکل بھی اس کو ہاتھ نہ لگائیں اس کو سپون سے کسی سپیچولا سے کسی نائف سے آپ اس سے آپ اس کو لیول کریں لیکن آپ نے ہاتھ اس کو بلکل بھی نہیں لگانا ہاتھ لگائیں گے آپ کی سکن اون دی سپورٹ برن ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت گرم ہے اس کے ہیٹ کا لیول بہت زیادہ ہے اور یہ بلکل اسٹم ایک ویکس کی طرح ہے تو یہ بلکل ہاتھ کے ساتھ جڑے گا اور ہاتھ کو فوراں برن کر دے گا تو اس نیکے سے میں سائی ڈش میں اس کو پھیلا لوں گی سارا پھیلا لیا ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کو پھیلا لیا ہے اب میں ہاتھ سے اس کو لیول کر لوں گی کیونکہ اس کو پھیلاتے پھیلاتے اس کا تیمپریچر کافی نورمل ہو چکا ہے میں ہاتھ لگا سکتی ہوں بھی اس کو لیکن آپ نے بہت احتیاط سے لگانا ہے اور اس کو بلکل ایکول پھیلانا ہے کہیں پہ زیادہ موٹی لیئر نہ ہو کہیں پہ بریق لیئر نہ ہو تو اس کو جن سے پھیلا لینا ہے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے سردیوں کے موسم کی سردیوں میں ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں دال کا حلوہ ہو گیا بیسن کا ہو گیا سوجی کا ہو گیا کیونکہ شام کی چائے میں دل کرتا ہے بندہ کوئی چیز کھائے چائے تو ایسی ہیلڈی چیزیں اگر گھر میں بنی ہو ہیلتھ کے لئے بھی بہت اچھی ہیں اور ویسے بھی کھانے کو اچھی لگتی ہیں تو وہ ضرور آپ بنایا کریں گھر میں تو ڈرائی فروٹس اپنی مرضی سے آپ لے سکتے ہیں میں لے رہی ہوں اس میں یہ چار مگز ہے مجھے چار مگز بہت ہمیں پسند ہے تو یہ ہم نے لیا ہے ساتھ ہم نے لیا ہے تھوڑی سی کشمش بادام پستہ یا کچھ بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں میں نے صرف لیا ہے چار مگز اور اوپر میں ڈالوں گے تھوڑی سی کشمش اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ون ڈیبل سپون کوکنٹ پاورڈر کا کوکنٹ آپ چاہیں تو کوکنٹ کے چنک چھوٹے بریگ بریگ کاٹ لیں اس کی ہوایاں سی کاٹ لیں وہ ڈال لیں اوپر لیکن میں پاس پاورڈر ہے میں کوکنٹ کا پاورڈر ڈالوں گی تو اس کو ہم پھیلا لیں گے اس طرح سے اچھے طریقے سے تو یہ زکام خانسی میں بہت اچھی ریسپی ہے ہیڈک جن لوگوں کو رہتی ہے سردد رہتا ہے ان کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ جن کو بیک بون کا مسئلہ ہے کمر درد ہوتی ہے ان کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے وہ اس کو دیسی گھی میں بنا کے کھائیں تو یہ بہت اچھی بہت ہیلدی بہت مزیدار ریسپی ہے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اس طرح سے ساری ڈش میں میں نے اس کو پھیلا لینا ہے اچھے طریقے سے دبا دینا ہے اوپر سے ہم نے ڈرائے فروٹس کو تاکہ وہ فکس ہو جائیں جیسے ہی ہمارا حلوہ تھنڈا ہو تو ہمارے جو ڈرائے فروٹس ہیں وہ اوپر فکس ہو جائیں اس کو میں نے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا دس منٹ ہو گئے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کی کاٹ لوں گی ٹکڑیاں جیسی آپ کو شیپ چاہیے آپ ایسی کاٹ لیں مجھے ڈائیمنڈ شیٹ بہت پسند ہے میں ڈائیمنڈ شیپ میں کاٹ لوں گی اگر آپ کو اس کے لڈو بنانے ہو تو آپ ایسے ہی جس پوزیشن پر ہم نے آکے اس کو ڈش میں پھیلایا ہے آپ اس میں ہی نورمل ہاتھ لگتا ہو تو آپ اس کے لڈو بنا لیں اور آپ اس کو لڈو بنا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو دس سے پندہ دن کے لئے روم ٹمپریچر پر بلکل بھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا اور سردیوں میں شام کی چاہے کے ساتھ اس کو ضرور انجوائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد دکھیے گا تو اس دن سے ساروں کی سارے کی میں ٹکڑیاں کٹ لوں گی پہلے ہم نے اس کو کٹا ہے دوسری سیٹ سے کٹا تھا اب ہم اس کو لمبائی کی رخ کٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو اس کی سارے پیسز نکال کے الگ کر کے کسی بھی چیز میں آپ کنٹینر میں ڈال کے اس کو سیکیور کر لیں تو یہ دیکھیں اس کے نا اب ہم پیس کٹ لیں گے اپنے نائف بوش آپ لینے ہے اس کے لئے تاکہ آپ کی جو حلوہ بھی اچھا سا کٹے اور یہ دیکھیں کیسا زبردست یہ کٹا ہے کتنی پیاری اس کی شیپ آئی ہے وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی مزیدار ابھی تازہ ہے تو فوراں نکالتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو بھورے گا لیکن جب تھوڑا اور ٹھنڈا ہو جگا تو پھر یہ بلکل اچھے سے نکلے گا یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی شیپ کٹنگ ہوئی ہے بہت مزیدار بہت ہی زبردست بہت پیاری خوشبو اس میں سے آ رہی ہے آپ لوگ ضرور نائی ہے بچوں کو سکول کے لنچ پوکس میں دے سکتے ہیں آپ اس کو ایک ہیلڈی ریسپی ہے بچوں کے لئے بہت اچھی ہے آپ سبح بچے سکول جاتے وی کچھ کھاتے نہیں ہیں دو سلائس اس کے دے دیں اور سانت میں ایک گلاس دودھ کا دے دیں تو یہ بہت ہیلڈی ریسپی ہے جنسہ ہے بچوں کے لئے ہیلتھ کے لئے بہت اچھی ہے نظر کے لئے بہت اچھی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ہمارا حلوہ تیار ہے کھانے کے لئے آپ لوگ بھی بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور ضرور انجوائے کریں اپنے پرینٹس اور فیملی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ